ہلو بئçے والاسلام علیکم آپ کو خوشحام دے کے خgefشیشن آئی ٹی میں آج میں آپ کو بتاؤں گا رو ڈی سی کے بارے میں رو ڈی سی کی конфیقیشن کے بارے میں بتاؤں گا یہ ایک رو ڈی سی ہم اس لیے یوں کرتے ہیں اپنے ورہمن میں یہ اپنے ورہمن میں نہیں ہوتا یہ ہٹ کے ورہمن میں ہوتا ہے جیسے آپ کی ایک کمپنی ہے آپ کی کمپنی ہے کوئی اسی بھی کمپنی کا نام ہو آپ کی بینک کو کوئی سا بھی یو بیل بینک کو ایک الگ جگہ پہ ایک الگ شہر میں ایک ویلیج میں ہو تو آپ کو وہاں پہ وہاں پہ کوئی آئی ٹی کا ایویرمنٹ نہ ہو اور اگر آپ کے وہاں پہ یوزر ہو اور آئی ٹی کا کوئی ادھر سپورٹر نہ ہو تو ادھر ہم رو ڈی سی لگاتے ہیں رو ڈی سی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اپنے وہیں سے بیٹھ کے ایک سیکیورٹی بھی ہوتی ہو وہیں سے بیٹھ کے اپنی کمپنی سے مین برانج سے بیٹھ کے آپ اس میں یوزر بنا سکتے ہیں اسی یوزرز کے اور آپ کی کمپنی کا سنکھ ہوتا رہتا ہے ڈیٹا ریپلکیشن ہوتی رہتی ہے رو ڈی سی سے ڈومین کنٹرولر کی رو ڈی سی ایک سیکیورٹی لیول بھی ہوتا ہے اس میں رو ڈی سی آپ جہاں لگاتے ہیں اس میں نہ ہی آپ کی یوزر کریٹ ہوں گے ایک ریڈ انلی ہوتا ہے ریڈ انلی دومین کنٹرولر ہوتا ہے وہ ریڈ کرتا ہے صرف کوئی چیز کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی چیز اگر آپ کنٹینیاً بنا سکتے ہیں، نہ ہی کمپ οιٹر اکاون بنا سکتے ہیں وہ ایک Essentially کوئی آئیٹی کا بند ہے، اس کو اچھا کام آتا ہے، کوئی آپ کی آف سے lies اس کو righteousness دے سکتے کہ اس میں permission دے سکتے اس کو delegation değil دے سکتے ہیں ر ڈی سیک آئیے، چلے م � اپ کو بتاتا ہوں اس کے لئے آپ کے پاس آپ کے ورم میں ڈریکٹری ہونا چاہیے ڈومین کنٹرولر ڈومین کنٹرولر ہونے چاہیے آپ کے ورن میں آپ سب سے پہلے اپنے ڈومین کنٹرولر پہ جائیں اس کو ڈی ایسے ڈوٹ ایمی سی کریں یہ آپ کے سامنے ایکٹی ڈیریکٹی ڈیوزر کمپیٹر کا کانسل اوپن ہو جائے گا پورا ونڈو اپن ہو جائے گی یہ آپ کا ڈومین کا نام آ رہا ہے اس کا نام آ رہا ہے آپ کو اس پہ رائٹ کلک کرنا ہوگا اس پہ ڈومین کنٹرولر پہ رائٹ کلک کریں گے یہ در لکھا ہوا رہو گا read only domain controller create read only domain controller کھالی read کرتا ہے دیکھیں آپ کے سامنے read file کرتا ہے یہ اس سے پہلے آپ کو ایک user بنانا پڑے گا جس کو آپ کو رائٹ دیں گے read only کے صرف وہاں پہ وہی login کر سکے IT کا کوئی ایک بندہ ہو وہاں پہ اس کے بارے میں اچھی جان کر رہی رکھتا وہ آپ کال کر کے پوچھ لیں تو اس کی بھی information وہ بندہ بتا سکتا ہے ایک user بنا لے میں اس one کے نام سے بنا رہا ہوں کیونکہ یہ تیسٹی کے منٹ ہے password never expire اس کو فنش کر دیں یہ دیکھیں اس one کا ایک user بن گیا آپ آپ کسی کو بھی read دے سکتے ہیں تو میں نے ایسی تیسٹنگ کی پرپس میں بنائے user اس پہ آپ رائٹ کلک کریں گے یہ ڈیلیگیشن کنٹرولر سے یہ پری کریٹ read only ڈومین کنٹرولر اکاونٹ یہ اس کا اکاونٹ بنے گا نیکسٹ کریں دیکھیں یہاں سے نیکسٹ کریں گے تو آپ کے سامدے یہ چیز آئے گی کہ یہ بولا ہے میلوگیں create relaxation administrator ہی ہو کیا آپ کوئی اور دو میں کنٹرولر کے ایڈمن جو اس کو ایڈ کروانے چاہتے ہیں اس کو بھی دے سکتے ہیں میں کھالی main administrator کو جو ڈومین کنٹرولر کا ہوتا ہے ایڈمن اس نیسٹ کریں اچھا یہاں پہ آپ کمپیوٹر کا اس رو ڈی سی کا اس کمپیوٹر مشین کا ادھر نام سیٹ دیں گے اس کو جو آپ نے ادھر رو ڈی سی کی مشین کو نام دی ہوگا میں ادھر دوں گا رو ڈی ریڈ آن لی ڈومین کنٹرولر ڈیس ڈیرو بان یہ کمپیوٹر کمپیوٹر اکاونٹ نیم ہے اس کو نیسٹ کریں گے یہ آپ ویریفائی کر رہا ہے کہ پہلے کوئی ہے تو نہیں یہ آپ کی سائٹ ہے میرے پاس ایک ہی سائٹ ہے بھی ڈیفولٹ سائٹ نیم ہے اس کو نیسٹ کریں اس کی بھی اگزنگٹی ہو رہی ہے ڈی این ایسے یہ بھی چیک کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اچھا اب یہ آپ سے پوچھ رہے کہ سلیک ڈیلیگیشن اپشنز یہ ڈومین کنٹرولر کے آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ڈی این ایس سرور بھی ہو ہاں میں تو چاہتا ہوں ڈی این ایس ہو جنر ایسے کھنٹرولر کے اٹھا ہدا ہے کہ آپ کی سرچنگ میں فاسٹ کرتا ہے ییسے کی گلو بل لوڈ کو رากڈ�이 ویو ماننا بلا بل میرے سرچنگ یہ اکسر آپ کی اے کیلیگ سرچنگ سرپے انسانف میں منے grandparents ایک نکنگ ت sheepion کافھ cine کافٹigans جم آپ کے ساتھ دے ایک نام لکھے تو پوری لیست آب کے سامنے دے تھے تو اس کے اوپے پیچھے جو کر رہا تھا ہمارا کلوبل کٹالوگ سرور کرتا ہے اس کو نیسٹ کریں اب یہ آپ کے ساری پریویوز کی جو آپ نے کری یہ بھی سیٹنگ اس کی ساری انفرومیشن ہے اس کو نیسٹ کریں گے اس کو فنیش کریں گے یہ ہمارے رو ڈی سی کا بن چکا ہے اس طرح میں آپ کو اس کے بارے میں دوبارہ بنا کی دکھاتا ہوں یہ کیسے بنتا ہے اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں ڈیلیٹ ہو گیا میں تو آپ کو دوبارہ سے بنا کی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح تانہ پتہ چل جائے آپ اس پہ جائیں گے رائٹ کلک کریں گے ڈومین کنٹرولے پہ اس پہ آپ کے سامنے ہی وزید آ جائے گا نیسٹ کریں گے پھر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ایڈمنیسٹریٹر ہو یا الگ سے ہو تو ابھی دہ وہ بھی دے سکتے ہیں الگ سے کوئی اکاونٹ نیسٹ کریں اب یہ کمپیٹر نام پوچھ رہا ہے آر آر او ڈی سی آر او ڈی سی ڈی سی ڈیس ڈی رو ون یہ ہو گیا اس کو نیسٹ کریں گے یہ آپ کی ڈی ایس چیک کرے گا یہ بھی دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو صحیح تانہ پتہ چل جائے اچھا یہ آپ کے سامنے آجا گے ڈین ایس سرور ہو گلوبل گٹلوگ بھی ہو ریڈ آنلی بھی ہو نیچ کریں گے اچھا اب یہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو نہیں پتایا تھا ادھر آپ گروپ میں یوزر ایٹ کریں گے جس کو آپ کو وہاں پہ اس کو رائٹ دینے ہو اگر آپ کے وہاں پہ کمپنی ہو تو دینا چاہے دے دیں اور اگر نہ دینا چاہے تو اس کو نیکس بھی کر سکتے اس کو سیٹ کریں گے جیسے میں نے ایس ون بنایا تھا چیک نیم کریں گے یہ دیکھیں اس کو اکے کریں گے تو ہی دیکھیں یہ ہمارا ایس ون آگیا آپ کے سامنے ایس ون کے یوزر کو ایک گروپ بھی دے سکتے اگر آپ نے گروپ بنایا وہ اس میں تمام یوزر ہوں اس ون کو دیے نیسٹ کریں یہ آپ کے سامنے آگیا پورا اس کو نیسٹ کریں یہ بن چکا ہے دیکھیں ہمارا رو ڈی سی کا ایک اس کو یہ بھی ڈی سی بھیل ہے اس کو انیبل نہیں کرے گا یہ آرٹومیٹلی جب ہوں ماشین رو ڈی سی کی کنفیگر کرے گے اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ آرٹومیٹلی کے انیبل ہو جاگا اس کو انیبل نہیں کرے گا اب آپ اپنی رو ڈی سی کی مشین پہ اس کمپنی میں آپ کو جانا پڑے گا جہاں آپ نے اپنا رو ڈی سی لگایا ہوگا جیسے میں آپ کو دوسری مشین پر لے گیا رہا ہوں اپنی رو ڈی سی کی یہ دیکھیں رو ڈی سی کی دوسری مشین آگئی اس کا سب سے پہلے میں آپ کو نام سیٹ کرتا ہوں اس کا اچھی نیم کریں گے یہ وینڈو کی اپنا رہا ہے ڈی فالٹ جو ہم نے نام دیا تھا ادھر رو ڈی سی ڈی سی ڈی رو ڈی آپ کو نام سیٹ کرنا پڑے گا بھلے ورگ گروپ پہ رہنے دیں اس مشین کو کچھ نہ ڈومین جوینڈ نہیں کروائیں آپ سکوکے کریں کلوز کریں اور ری سٹارٹ کروا دیں اب جیسی ری سٹارٹ ہوگی اچھا یہ تو میں لوگ لی بتا رہا ہوں اس کی پیچھے نیٹ وک والے بھی کام کرتے ہیں سمجھ لیں کہ ہمیں جب رو ڈی سی اپنے اوائن میں کسی کامپنی میں لگاؤں تو ایک نیٹ وک والے سب سے پہلے کام کرتے ہیں کہ اپنے نیٹ وک کو آپس میں ملاتے ہیں جس سے دو کمپنی آپس میں سویچز لگتے ہیں سسکو کے سویچز راؤٹر لگتے ہیں جو آپس میں راؤٹر جو کنفیر کرتے ہیں پوری لائن کو مطلب ہمارا ایک ٹانل سے دوسر ٹانل پر پر پنگ جائے مطلب ہمارا رو ڈی سی جائے وہ نیٹ وک والے کرتے ہیں سارا کام صرف آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے اس لیے میں آپ کو صرف رو ڈی سی سسٹم والے جو ہوتے ہیں صرف یہ کام کرتے ہیں وہ جو ہماری رو ڈی سی بناتے ہیں ابھی یہ کام یہ ہماری ماشین ری سٹارٹ ہوئی ہے بوٹ اپ ہوگی یہ کچھ ٹائم لے گی یہ دیکھیں ہوگا یہ ری سٹارٹ ری سٹارٹ اب آپ اس کو لاغن کر لائے اس کو ڈومین جوائن نہیں کروائے گا آپ اپنی ماشین کو یہ ایسی ہو جائے گی آپ کی ابھی یہ لاغن ہو رہی ہے یہ دیکھیں لاغن ہو چکی ہے آپ کی دوسری کمپنی میں رکھی ہوئی ہے کہیں اور رکھی ہوئی ہے جہاں وہ سیکیورنڈی ہیں تو آپ اب اس پہ آپ سرور مینجمنٹ کا ڈیش بورٹ اوپن کریں گے سرور مینجمنٹ کا ڈیش بورٹ اوپن ہو جائے گا اس سے پہلے آپ کو ایک اور کام بھی کرنا ہوگا نسی پی اے ڈورٹ سی پی ایل کریں گے اس میں آپ اپنے ڈومین کنٹرولر کا پرفرڈ ڈی ای نس دیں گے اپنے ڈی ای نس سرور کا اس پہ رائٹ کلک کریں گے اسی پوپٹی� میں آئیں گے سرور میں آئیک ہے ٹی سی پی ای پی ور Situation پہ آپ اپنے ڈی ای نس ڈومین کنٹرولر کا ڈی ای نس دیں گے ڈی ای نس دیں گے یہ میرے ڈومین کنٹرولر کی ڈی ای پی ہے ملہ میرے ڈی ای نس کی اس کو کو کلوس کر دیں گے اور شک بھی کر لیے گا پنگ کر آ رہا ہے لیک شکری بات ہوتی ہے سوری غلط ہو گیا یہ دیکھیں پینک آ رہا ہے ہمارے ڈومین سے ابھی لوڈ لے رہا ہے ڈیچ بوٹ یہ لوڈ مارا لوڈ ہو چکا نہیں ہے ابھی بھی لوڈ ہو رہا ہے آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں بٹی یاری لوڈنگ کی یہ ہو چکا ہے اب آپ ایڈ رولز اینڈ فیچرز پہ کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے یہ اوپن ہو جائے گا رول اینڈ فیچر گئی آپ کو میں بار پر بتاتا ہوں نیکسٹ کریں اب یہ رول بیس اینڈ فیچرز انسٹال نیکسٹ کریں اس کو نیکسٹ کریں اب ادھر آپ کو ایکٹی ڈیریکٹی ڈومین سرویسز پہ چیک لگا ہے اس کے ایڈ فیچرز ایڈ کروا دیں سارے اس کو نیکسٹ کریں نیکسٹ کریں اور نیکسٹ کر دیں اور سٹال کر دیں اب یہ سٹال ہو رہا ہے اب یہ کچھ ٹائم لے گا سٹال ہونے میں ابھی ہمارا کچھ ٹائم لے گا یہ سٹال ہونے میں اسٹال ہونے میں سٹارڈ ہو گئی ہے اسٹارڈ ہو گئی ہے اسٹارڈ ہو گئی ہے ہم کافی ایک اچھی جیز ہے ہر کمی کچھ کچھ کمپنیاں رو ڈی سی کو بھی یوز کرتی ہیں جہاں پہ آئی ٹائم کوئی بھی نہیں ہوتا ہمارے کلائنٹس کام کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمیں زبا پڑتی رو ڈی سی کی یہ آپ کے ہارڈ وے کو بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ کی یہ سٹالیشن چلتی ہے ہمارے کچھ 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 vengeance ابھی یہ کچھ ٹائم لے رہا ہے اسٹالیشن میں کیونکہ اسٹالیشن سٹارٹ آن ڈی سی ایکٹی ڈیریکٹری ہو رہی ہے اس کی پاس سرویسز ہو رہی ہیں گروپ پولیسی کی ہو رہی ہیں ہماری ریموٹ سروائیڈ میں سٹیٹا ٹولز کی ہو رہی ہیں ساری سرویسز سٹال ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ٹائم لے رہا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنی ڈومین پہ رہتے ہوئے ایک یوزر جس کو آپ کو رائٹس دینے ہو وہ اس کو بنانا پڑے گا پھر آپ کا یہ رو ڈی سی کا ہوگا اس کو آنی بل نہیں کرے گا یہ آپ اس پہ ڈومین پہ رائٹ کلک کر کے آپ بنائیں گے اس کو آنی بل نہیں کرے گا بنانے بل ہو جائے گا اکاؤنٹ جنریڈ ہو جائے گا پھر وہ اس کے زم مچ نہیں ہو پائے گا یہ بھی ہماری سٹالیشن ہے بھی ہو رہی ہے یہ بھی کچھ ٹائم لے گی 64% ہو چکا ہے یہ دیکھیں 100% پورا کمپلیٹ ہو گیا ہمارا اب آپ اس میں پرموٹ دس سرور ڈومین کنٹرولر پہ کلک کریں گے پھر آپ کے سامنے ایک وزیٹ آئے گا ابھی یہ دیکھیں یہ وزیٹ آگیا ڈوپلائن کنفیگریشن ڈوپلائمنٹ کنفیگریشن اب اس پہ رہنے دیں گے یہ نیو فوریس یہ ہمارا اگزینٹین ڈومین کنٹرولر کے لیے کام آتا ہے یہ ہمارا رئیبل ہے ایڈا نیو ڈومین کنٹرولرc یہ ایک نیا فوریس بنا گئے ملبک Pzed کھ اس لئے رئی وزیٹ ends سے ما زیگر کنے نیا ساقار کریں گے اس کا جس یوزر کنے نئے اس کو آپ دے گا اس جیسے میں نے بنایا یہا ہے Os سن کو دے گا آپ کے کے پھارےممیں میرے پھر کنے نیا ایسے ایسیشن آئیٹی ڈاٹ کوم پاسفورٹ دی دی گا ڈومین کنٹرولر کا یہ چیک کر رہا ہے ڈومین کنٹرولر کو فورسٹ پہ لگتا ہے پاسفورٹ سائن ہی ہے دوبارہ دینا پڑے گا پاسفورٹ دیگر پیدا ہوں پاسفورٹ دیگر پڑے گا پاسفورٹ دیگر پڑے گا ڈومین کنٹرولر کا دینا ہوں ٹسٹوس کی آگائی آپ کٹ , what there is ! نیسٹ کریں چیک کر رہا ہے car اچھانپ مرتب ہمارے دارے چیک کر رہے کر رہے کریں سے کچھا ڈا گئیہ دیا حالانٹی کا رہا ہے چیک میرے کی برمیہ دارہ ہے آپ شما مارے دینڈ اور چیک کر رہے کرے گئی اسے شکر کر رہے ہیں یہ آپ یوز دیکھنے رو ڈیسی اکاونٹ مطلب آپ جہاں سے بھی کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ڈین اے ناؤ اس پر چیک اٹھا سکتے ہیں کٹالوج سرور ناؤ یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں سب کو ہونے دوں گا سب کو ہونے دیں اب یہ سائٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ میں پر ڈیفولٹ ایک ہی سائٹ چلی ہے تو سائٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اب پاسفرٹ آپ دے دیں اچھا یہ انسٹال میڈیا ملدب آئی فی ایم یہ ہماری لیسٹ جید ہوتا ہے کہ یو ایج بی میں آپ کو کائیں لے کے آنا تو یو ایج بی میں بھی آپ کر سکتے ہیں اینی ڈیمین کٹرولر اس کو نیک جانے دیں یہ اس ہے اینٹی ڈی ایج بھیکی سکتے ہیں یہ لیکن میں بھی آپ کو لیا کریں این کٹرولر کی جو ہماری فائلے جاتی ہیں ساری یہ ہمارا سائسول کا فلڈر جو ہوتا ہے اس میں بھی ہماری کنفیگیشن سکام کنفیگیشن یہ سب بنا ہوتا ہے اس میں لکس ہوتے ہیں سارے پوری کے پورے دومین کے اس کو نیکس کریں اور یہ ہماری پوری انفرمیشن آگئی نیسٹ کریں یہ ویریفائنگ کر رہا ہے ڈومین کنٹرولر سے یہ دیکھیں all prevention check the password successfully and install the beginning installation installation کے لیے ready ہے install کا بٹن دبا دیں اب یہ install ہو رہا ہے checking of update waiting for dna installation ہو رہی ہے اس میں ساری آپ دیکھ سکتے ہیں information ہماری بتا رہی ہے waiting for dna installation ہو رہی ہے اس میں کیونکہ میں نے check لگا تو اس میں dna کی بھی installation ہو رہی ہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں جیسی ہو گئے تو یہ یہ account unable ہو جائے گا automatically یہ جو black condition آپ دیکھ رہے ہیں بناوے گول سا نیچے کی طرف تیر ہے اس کا یہ anebil ہو جائے گا یہ دیکھیں پورا اس کا وہ آگے تھا پھر سامنے cnm پورا destination name آگے تھا پورا یہ پوری کی وی generate ہو رہی ہیں restart key یہ ہونے کے بعد آرٹومیٹکلی آپ کا ریسیٹ ہو جائے گا restart ہو جائے گا یہ ماشین آپ کی read-only domain controller کی آپ سیکیورنگ ہو رہی ہے ماشین سسٹمز ہو رہی ہیں یہ ساری پورگیس کر رہا ہے configuration the dna service on this computer دیکھیں دیکھیں دس سوار دیکھیں اب یہ آرٹومیٹلی گی آپ یہاں سے بھی close کرنا جاتے ہیں تو کر سکتے ہیں اب یہ آرٹومیٹلی گی restart بھی جائے گی ماشین یہ دیکھیں جیسی میں نے اپنے اس کو ریفرش کر رہا ڈومین کنٹرولوں کو یہاں سے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آرٹومیٹلی گی یہ آکاونٹ آنے بھی ہو گیا وہ تیر کا نشان اس کے پاس سے ہٹ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے بعد میرا ایرو ہے یہ دیکھیں ریسٹارٹ ہو چکی ماشین اب یہ ریسٹارٹ ہو رہی ہے ریسٹارٹ ہوں رہی ہے ریسٹارٹ ہوں رہی ہے کا میرا ایک اور یوزر بنا دیتا ہوں سب میں میں آپ کو بتانے کے لیے ایک چیز ایک اور یوزر کریٹ کریں میں نے میں نے دیلیگیشن رجز کس کو دیئے تھے اس ون کو ڈیلیگیشن رجز دیئے تھے ڈومین کنٹرولر پہ کھالی لگن ہونے کے لیے یہ ابھی ہمارا پیر پیرنگ ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری مشین ری سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس کو آپ لوگن کریں گے انرولر انسٹ کو ذرا میکسیمائز کر دیں چھوٹی سکین ہو گئی ہے مینی یہ دیکھیں اب آپ اس ون سے لوگن کریں گے اس ون لوگن کریں گے نیچسیشن it .com یہ دیکھیں گے یہ لوگن ہو رہی اس ون سے دیکھیں آپ کے سامنے read-only domain controller login ہوگی اس ون کی یوزر سے اب یہ ہمارے domain کی جو یوزرز ہوں گے جہاں read-only domain controller پڑے گا ان کو سنگ زیادہ نہیں کرنا پڑے گا صرف ہمارے سنگ جو ہوگا domain controller ہوگا ایک طریقے سے آپ کا bandwidth اچھی ہونا چاہیے اس کے لئے اب تو بہت سسنی مل جاتی bandwidth انہیں ڈیچ بٹو بھی نوڑا میں آپ کو ڈی ایسے ڈوٹ ایم ایسی کریں یوزر سے کمپیٹر کی یہ دیکھیں ونڈو آگئی اس کو maximize کریں اب میں آپ کو ڈی ایسی کریٹ کر کے بتاتا ہوں زبان ہے اس 3 کے نام سے ڈی ایسی بناتا ہوں اس 3 اس 3 پاسپرٹ سیٹ کریں کوئی سوڑی یہ دیکھیں جیسی میں نے یوزر بنایا اور آپ کے سامنے اسے سیس ڈی نیا وینڈوز کین نوٹ بی کرین اوڈجیک اسی بکاوز اسی ڈی نیا یہ خالی ریڈ ڈوڈلی آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے اب میں اس میں آپ کو ایک اویو بھی بنا کے دکھا سکتا ہوں اور کنیشن یونٹ سیلز کا یہ دیکھیں آپ نہیں بنا سکتے آپ ماشین کا پاسورٹ چیک چینج کر سکتے دیکھیں کچھ بھی نہیں کر سکتا یوزر read only domain پاسورٹ بھی چینج نہیں کر سکتا آپ نے دیکھا یہ آپ کا main domain controller ہے ادھر آپ سب کچھ کر سکتے یوزر بھی بنا سکتے یہ تو آپ کا main دیکھیں 3 کے نام سے یہ دیکھیں پاسورٹ یوزر بھی بن گیا 3 اور ہمارا ro dc پہ یہ refresh کریں تو یہ دیکھیں account 3 بھی بن چکا sync ہو گیا replication یہ read only domain controller cmd اس پر پڑھا کر کے آپ کو بتا دے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا ro dc domain controller دیکھا ہم نے گائز کہ read only domain controller پہ صرف read only ہوتا ہے اس میں read ہوتی ہے باقی یہ کچھ بھی آپ کا working نہیں کرے گا دیکھ یں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں sign out here دیکھیں this sign method you are retiring the user not allowed from this contain your network administrator siwai administrator login کر سکتا ہے آپ اس میں s2 کو جس کو میں صرف writes دی ہیں صرف وہ writes یہ login کر سکتے ہیں اس کی permission بھی set کر سکتے آپ کو بتاتا ہوں اپنے main domain controller پہ جائیں یہ domain controller پہ اپلکیشن پولیسی یہ ساری اس کی انفرمیشن ہوتی آپ کے RODC میں ایڈوانس پہ دیکھ سکتے آپ کس کون کون user login ہے کون ملدل جس کو رائٹ دی ہوں گئے دیکھیں کہ rba by ڈیفول 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 اگر چھوڑی ہو جائے کچھ جائے information مووو کرنا چاہے ایڈوانس میں جا کے ایڈ بھی کروا سکتے کوئی کیسی چیز اس میں user میں آج میں میں آپ کو رو ڈی سی کی ویڈیو کے بارے میں بتایا اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں آگر خدا حافظ